عوام کی اکثریت جو ہے وہ میں آجا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی دن یہ سٹوڈیو سے نکلے میرے ساتھ ذرا آپ لاہور کی انارکلی میں چلے جائیں گلبرگ میں چلے جائیں آپ پنڈی آجائیں میں آپ کو راجہ بزار لے جاؤں گا آپ اسلام آجائیں میں آپ کو سپر مارکٹ میں لے جاؤں گا کراچی کمپنی پشاور چلیں میرے ساتھ میں آپ کو قصہ خوانی بزار لے جاؤں گا کوئٹا چلیں میں آپ کو سریعاب روڈ پہ لے جاؤں کراچی میں میں آپ کو تارگ روڈ پہ لے جاؤں کہیں پہ چلے جائیں اور آپ کسی چوک میں کھڑے ہوگے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں رینڈم لوگوں سے بات کرنی شروع کر دیں ان کو پوچھیں بتائیں جی آپ مسئلہ کا حل کیا ہے اس کو پاکستان میں جو یہ بے یقینی ہے اور اس کا حل کیا ہے لوگ کہیں گے جی جلدی الیکشن کرا دیں فوری الیکشن کرا دیں پبلک چاہتی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو لیکن یہ جو ہماری ایلیٹ ہے جو ڈسین میکرز ہیں وہ الیکشن کو ڈلیے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ زیادہ عرصہ ڈلیے نہیں کر سکیں گے اس لیے نہیں کہ پبلک چاہتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے اس لیے کہ وہ جو شباہ شریف صاحب نے جاتے جاتے آئی میپ کے ساتھ جو نوم ہی نے کی ایک پیکج ڈیل کی تھی تو میری بہت ذمہ دار جو بڑے بڑے جو ڈیپلومیٹس ہیں جو کہ ڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی اس ساری ڈیل میں انوال تھے فورن ڈیپلومیٹس کی بات کر رہا ہوں میری ان سے بات ہوئی ہے اور یہ بات سنکے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بہت سے جو مغربی ممالک ہیں جنہوں نے خموشی سے پاکستان کے بحاف پہ زمانت دی ہوئی ہے کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں یہ الیکشن ضرور کروا دیں گے تو ان کے لوگ بھی پاکستان آنے شروع ہو گئے ہیں خموشی سے ان کے ڈیلیگیشن آنے شروع ہو گئے ہیں کچھ کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں we are trying our level best to that the election should be held within next three to four months تو یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں election commission of پاکستان جو مرضی کر لے یہ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے یہ فروری تک تو ان کو الیکشن کروانا پڑے گا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فروری میں اگر election کروائیں گے تو وہ controversial election ہوگا یہ کیونکہ assembly جو ہے یہ prime minister کی advice پہ president of پاکستان نے dissolve کیا ہے تو آئین پاکستان کے مطابق article 48 کی sub class 5 کے مطابق اور article 224 of the constitution of پاکستان کے مطابق یہ election نوے دن میں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ نومبر 2023 کے first week تک ہونا چاہیے جو election آپ نے فروری میں کروانا ہے وہ آپ نومبر کے first week میں بھی کروا سکتے ہیں جو delimitation آپ دسمبر میں کرنے جا رہے ہیں وہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں مر صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے decision makers کی بات کی تو میری یہاں لاہور میں بڑے senior bureaucrates ہیں ان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ میں نے ان سے بھی یہ election ہی کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ topic ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا تو میں نے ان سے یہ election کے بارے میں پوچھا تو ان کا بھی جو بیشتر senior لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو political pressure ہے decision makers پہ وہ بڑھتا جائے گا ابھی تو صرف پی ٹی ای اگر کر رہی ہے یا people's party اب شروع ہوئی ہے کہ وہ بھی election کا مطالبہ کرے گی اور اس کے بعد دوسری جو باتیں جو ہیں وہ بھی pressure بڑھائیں گی تو پھر ایسے میں ڈسین میکرز کیا کریں گے دیکھیں یہ عمران صاحب جو ground reality ہے نا وہ بڑی different ہے تحریک انصاف یا people's party جو ہے نا وہ کوئی pressure group نہیں ہے اگر یہ election جلدی ہونا ہے تو یہ تحریک انصاف اور people's party کے وجہ سے نہیں ہونا اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ہمارے ڈسین میکرز کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے جب آپ چیز کو دیکھتے ہیں نا باہر سے بیٹھ کے یا آپ اوپر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ایک واضح picture نظر آتی ہے ہمارے ڈسین میکر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہی نظر آتا ہے جو صرف راولپنڈی اسلامباد یا لاہور میں جو ہو رہے نا وہ سمجھتے ہیں یہی پاکستان ہے ان کو وہی نظر آ رہا جو پاکستان کے آس پاس جو ہو رہا ہے اب یہ جو بجلی کے بلوں پہ جو خوفناک تحریک چلی ہے ازاد کشمیر کے گلی اور بازاروں میں وہ تو میڈیا بھی دکھائی نہیں گی جو راولا کوٹ سے شروع ہوئی اور پلندری میں اتنا بڑا جلسہ نکلا لائن اف کنٹرول کے ساتھ ساتھ تو ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بغاوت پہ اترائے ہیں تو اگر وہاں کے لوگ بغاوت پہ اترائے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے اگر پاکستان تک پہنچ گی تو کیا ہوگا تو جو ہمارے غیر ملکی دوست ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس میں اس کے فیڈریشن کو ایک رکھنے کی واحد زمانت اس کا کونسیچوشن ہے اور اگر الیکشن ہو جائے گا تو یہاں پہ سٹیبلیٹی آ جائے گی ادروائز ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ اگر اینارکی پھیل گئی انسٹیبلیٹی پھیل گئی تو اس کا فائدہ ایکسٹریمیسٹ فورسز اٹھائیں گی اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو حالات افغانستان میں ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں ہو جائے تو جو ویسٹرن آپ کے دوست ہیں جو باہر کے دوست ہیں آپ کے ان کا انٹرسٹ پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ اینارکی نہ پھیلے انسٹیبلیٹی نہ پھیلے اور اس کا واحد راستہ جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین کے مطابق جلدی الیکشن ہو جائے اور اسی لیے انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی اس میں بھی یہ ایک غیر اعلانیاں طور پر انہوں نے یہ ایک شرط شامل کروائی تھی کہ آپ الیکشن جلدی کرائیں گے تو یہ الیکشن سے ہمارے ڈسین میکرز بھاگنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں فرمری سے آگے دی بھاگ ساتھ رہا ہے کہ جناب اگر الیکشن کا کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو یہ جو اس وقت کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمگلرز کے اوپر ڈالر مافیا کے اوپر اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سب تو ملک کو سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے پہلی دفعہ مافیا کے اوپر ہاتھ پڑھ رہا ہے اور ایسے میں اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائیں الیکشن ہو جائیں گے تو پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا اور کچھ نہیں آگے والی حکومتیں بھی آکے صحیح کر پائیں گی تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے یہ نہیں میں اس نیریٹیف کو بالکل نہیں مانتا اس لیے کہ جو نگران حکومت ہے اس کا واحد کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے ان کا کام کچھ نہیں ہے صرف الیکشن کروانا ہے یہ الیکشن کروانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں باقی سارے کام کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا جو کام ہے چلیں یہ ایک بات مان لیتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے فیصل وارڈا صاحب جو ہے انہوں نے تو بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ڈالر سٹیٹ بینک تو نیچے نہیں لے کے آیا فیصل وارڈا صاحب جنہوں نے کہ بندیال صاحب کا جو آج کا تسین ہے اس کی بھی پردکشن کی تھی اور انہوں بڑے خوش تھے اس پر لیکن حامد میر صاحب آپ یہ کہتا رہیں کہ الیکشن کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی نیرٹیو ہے کہ الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اگر نومبر میں الیکشن ہو گیا یا ایون جنوری کے انڈ میں فیروری کے شروع میں بھی الیکشن ہو گیا تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ پیٹی آئی جیت سکتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے الیکشن میں دیکھیں میں ہوں ایک صحافی اور میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ وہ میرے جیسے صحابی کے خلاف ہی ہوتی ہے تو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ تو میرے میرے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے لیکن میں اس چیز سے گھبراتا نہیں ہوں کہ جناب اگر الیکشن ہو گیا تو وہ جیت گئے تو وہ حکومت میں آ جائیں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ میرے ساتھ تو یہی کچھ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کر چکی ہے میرے ساتھ یہی کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی کر چکی ہے اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی ہو گی تو پھر جو میری جو ذاتی میرا پرابلم ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا جو ذاتی میرا پسند یا نا پسند ہے مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کا مجھے خیال نہیں کرنا چاہیے مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف جیتی ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے کوئی تیسری پارٹی جیت جاتی ہے تو جیتے اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا پھر لوگ فیصلہ کریں گے کوئی پرفارمنس کیسی تھی تو یہ جو ہمارے جو کچھ ڈسین میکرز ہیں نا انہوں نے اپنی ایک انہا کا مسئلہ بنایا ہوئا ہے کہ جناب اگر ہم نے جلدی الیکشن کروا دیا تو کہیں تحریک انصاف نہ جیت جائے اور اگر وہ جیت گئی تو پھر کیا ہوگا وہی پہلے بھی تو وہ جیت کے آئے تھے نا یا آپ ان کو لے کے آئے تھے تو آئے تھے نا وہ تو کیا کر لیا انہوں نے کیس بنا لیا تھے نا پبندیاں لگا دی تھی میرے یا سے بندے پہ تو دوبارہ لگا دے لیکن یہ تو ہوگا نا کہ پاکستان آئین اور قرون کے مطابق چلتا رہے گا پھر الیکشن ہوگا پھر حکومت ختم ہوگی پھر الیکشن ہوگا تو ایک پروسس جو ہے وہ اگر continue رہے تو اس سے پاکستان میں stability آئے گی maturity آئے گی لیکن اگر آپ صرف یہ سوچیں گے کہ اگر الیکشن ہو گیا اور طریقہ انصاف جیت گئی یا مسلم لیگ نون جیت گئی تو پھر اس لیے الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس کو delay کرتے جائیں گے اس کا مطلب ہے آپ کمزور اور بزدل لوگ ہیں اور آپ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں آپ اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ کھلے مدان میں کرے نا اگر ان کو وارڈ مل سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو وارڈ کیوں نہیں مل رہے تو آپ بھاگ رہے ہیں آپ اداروں کو اور کندے استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ بڑی غلط بات ہے اس لیے اس وجہ سے الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے کہ ایک پارٹی جیت جائے گی اور میری پارٹی نہیں جیتے گی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پی جائی کا فیوچر کیا ہے حامد میر صاحب اب آپ پہلے بھی پرڈکٹ کر چکے ہیں کہ بڑا سختی ہونے والی ہے وغیرہ لیکن اب تو جیل میں بھی ہیں نا اہل بھی ہو چکے ابھی فردر کچھ باقی ہے یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں سیٹلمنٹ کا بھی امکان ہے بہت سارے لوگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب نے تو آن ریکارڈ بھی آکے کا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی باتچیت ادھر بھی ہو سکتی ہے کوئی سیٹلمنٹ جب واپس آئیتے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا ایک قبائلی جنگ ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے تو جو روایت ہے وہ ہماری یہی ہے کہ جس پارٹی کو حکومت سے نکالا جاتا ہے وہ پھر الیکشن میں دوبارہ واپس نہیں آتی ہاں اس سے اگلے الیکشن میں شاید واپس آ جائے تو فلال تو مجھے کوئی فوری طور پر عمران خان صاحب کے یہ ریلیف نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی پر پبندی نہ لگی اور تحریک انصاف کا جو نشان ہے بلا وہ بیلٹ پیپر پر اگر موجود رہا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی ہمارے جو دوست ہیں مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن اگر انہوں نے عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو ناہل قرار دلوا دیا اور تحریک انصاف پر پبندی لگوا دی بیلٹ پیپر سے بلہ غائب کر دیا تو پھر شاید ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی لیکن وہ فورڈا ٹائم بینگ ہوگی کیونکہ پبلک میں جائے نا تو پبلک کی سوچ تو بالکل مختلف ہے اور وہاں پہ حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی مجھے مشکل نظر آتے ہیں تو یہ لوگ ٹھیک ہے یہ سکورٹی کے مغیر پبلک میں نہیں جا سکتے لیکن اپنی مردی کا جو الیکشن ہے اس کو مینج تو کر لیں گے فور ون ون ٹائم اونلی وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک 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 دفعہ کے لیے یہ مینج کر لیں گے لیکن میر صاحب اگر یہ ایک دفعہ کے لیے مینج کر بھی لیں تو ایسے الیکشن کا ریزلٹ کیا نکلے گا مینج کرنے کے بعد بھی یا اپنا پورا ٹنیور گزار سکیں گے واہ 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 امران صاحب کیا اچھا سوال کیا ہے آپ کا سوال سن کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ سب کچھ آپ کو بتا دوں جو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں لیکن تجھے آپ کا بھی بڑا خیال ہے کہ یہ الیکشن جب بھی کرائیں گے یہ الیکشن کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ سویپ کر جائے گی اور ادھر بھی جیت جائے گی اور پرویس کھٹک صاحب کے پی کے میں جیت جائیں گے اور جانگی ترین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بہت سے انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملا گئے پتہ نہیں کیا کر دے گی اور اب تو انہوں نے سن میں بھی ایک الائنس بنا دیا نا جے ایو آئی کا ایم کیو ایم کا جی ڈی اے کا تو آپ یاد کریں دوزہ اٹھارہ میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے باوجود عمران خان صاحب تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود وہ سمپل مجورٹی نہیں حاصل کر سکے تھے اس کے بعد پھر زور لگایا ہمارے جو خفیہ ہاتھ ہیں انہوں نے زور لگایا اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے کے آئے اور پھر پنجاب میں حکومت بنی پہلے اور پھر مرکز میں بنی تو یہ جو دوزار چوبیس میں الیکشن ہوگا اس میں بھی تقریباً ایسی صورتحال ہوگی اور اس کے بعد جب ان کی یہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے وہ انسٹال ہو جائے گی جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت انسٹال کی گئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو یہ میری بات یاد رکھی گا آج آپ یہ آپ کبھی میرا کلپ استعمال کریں گے یہ جو دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اس حکومت کو لانے والوں کے ساتھ ان کی ویسے ہی لڑائی ہوگی جیسے دوزار اٹھارہ کی حکومت اور لانے والوں کے درمیان ہوئی تھی اور وہ لڑائی ذرا دیر سے ہوئی تھی اس لڑائی کا آغاز جو ہے وہ تین ساڑھے تین سال کے بعد شروع ہوا تھا یہ جو حکومت آئے گی ان کی لڑائی بہت جلدی ہو جائے گی اس کی بہت سی وجوہات ہے اور وہ وجوہات کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک الیکشن منیج کریں اس میں رگنگ کریں اپنی مرضی کی حکومت لائیں پھر اس کے بعد آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں اور کہیں یہ غدار تھے جن کو ہم لے کے آئے تھے آپ بھی لے کے آئے تھے اور وہ غدار بھی آپ بھی نے بنا دی ہے تو یہ جن کو لانا چاہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی فیر اڈ فری الیکشن کروا دو جو بھی جیتتے ہیں اس کو جیتنے دو اور مجھے پتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مجورٹی من گئی اور حکومت میں آگئے تو انہوں نے کرنا ہوئی ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا لیکن وہ بھی ہوگا وہ ایک یعنی کہ یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ جناب دادلی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ لڑائی ان کے ساتھ جو ہوگی وہ لڑائی سیاسی لڑائی ہوگی یہ والی لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹرانسفر کر دیا تو اس پہ لڑائی ہوگی وہ ایک بندے کو ادھر سے ادھر پوسٹ کر دیا تو اس پہ لڑائی ہوگی اس پہ لڑائی نہیں ہوگی اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ ہمارے جو ڈسی این بیکرز ہیں وہ جو الیکشن کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں اگلے الیکشن کو جن جن کو وہ لانا چاہتے ہیں ان سب کی لڑائی ہونی ہے لانے والوں کے ساتھ یہ میری بات یاد رکھے گا